السلام علیکم ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخہ نائب تو جناب آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں گجران والا کے رہنے ہوئے رہنے والے ہیں اور عراق میں تقریباً ان کو چار سے پانچ سال ہو چکے ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے کہ عراق میں پہلے کیا کنڈیشن تھی اور اب کیا کنڈیشن ہے ان سے کچھ ہم جانیں گے کچھ پوچھیں گے کہ عراق میں جو اب لوگ ڈینکی لگا کر آ رہے ہیں جو ویسے آ رہے ہیں ان کو آ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یا عراق میں سیلری کتنی ہے یا عراق میں کام مل رہا ہے اس وقت یا نہیں مل رہا تو آپ کے سامنے بات کریں گے تمام ڈیٹیل کے ساتھ اور آپ جڑے رہیے گا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تو چلتے ہیں ہم آپ کی طرف السلام علیکم وآلیکم السلام جی آپ کا اسم گرامی وسیم احمد جی وسیم احمد آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں تو جو آپ کے اس ادھر کام کرتے ہوئے تجربہ کے مطلق جو آپ کے مائن میں ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں کہ جو عوام دیکھ رہی ہے ان کو بتانے ہیں کہ عراق میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیا ادھر سکتی ہے یا نہیں ہے کیا صورتحال ہے جی پہلے تو میں صاحب کو اسلام علیکم کہوں گا تو دوسری بات یہ ہے کہ ساشتی تو جائے نا وہ ابھی جو ایک سال پورا ہو گیا بہت زیادہ تھی کیونکہ سب لوگ جو ہیں نا وہ ڈنکی لگا کر آ رہے ہیں اس سے وجہ سے ہر جو ادھر کہتا ہے سہترہ کہتے ہیں ہر سہترے پہ بہت سہتی ہوئی ہے ہر جو گاڑی راکیوں کے گاڑی بھی ہے نا اس کو بہت ساشتی چیک کر کے بھیجتے ہیں بہت زیادہ سہتی ہوئی ابھی تو کیونکہ اس لئے ہوئی ہے کیونکہ زیادہ اب ابھی عویزے جو ہیں اس کے بند ہو گئے ہیں تو سب لوگ جو ہیں وہ ڈنکی کے ذریعے آ رہے ہیں اس لئے زیادہ سہتی ہوئی ہے تو آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو لوگ ڈنکی لگا کر آ رہے ہیں ان کو کام آسانی سے مل جاتا ہے یا ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہیں آسانی سے نہیں ملتا بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میرا بھے بھی آیا تھا ڈنکی لگا کر یہ آیا تو جس کے پاس جاتے ہیں کام کے لیے وہ پہلے یہ بوچھتا ہے کہ ویزے پہ آیا ہے جہاں ڈنکی لگا کر آیا ہے کیونکہ جو لڑکے ڈنکی لگا کر آتے ہیں نا ان کو کام ملنا بہت مشکل ہے پہلے تو وہ پکڑے جائیں تو اس کا جانا بہت مشکل ہوتا ہے جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب بھی ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جو لوگ اگر ادھر آ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ڈنکی لگا کر تو ان کا ان کو ایک تو کام مشکل سے ملتا ہے اگر وہ خدا انخواستہ پکڑے جاتے ہیں تو واپسی کا ان کا کیا پروسیز ہوتا ہے کیا ان کو جرمانہ زیادہ ہوتا ہے یا تقریباً نارمل ہوتا ہے کیا پروسیز ہے آپ کو پتہ اس کے مطلق تو بتائیں جی کیوں نہیں میں بتانا چاہوں گا سب لوگوں کو جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں ان سب کا یہ جو پکڑے ہوتا ہے ہمارے لگیں گے چار ور کے چار سو ڈالل لگے جو ڈنکی لگا کے ان کو ہزار ڈالل لگے گا اور اگر وہ پندرہ دن کے اندر ہزار ڈالل جمع نہیں کراتے ان کو پانچ ہی چھے مہینے جو انہیں وہ قید ہوتی ہے اور پھر پیسے دے کے ان کو واپس جانا پڑتا ہے ایسا پرابلم ہے جو ڈنکی لگا کے آتے ہیں ویسے تو ڈنکی لگا کبھی پہنچ نہیں رہے ہیں سو میں سے دو لڑ کے آتے ہیں تو تھانویں جو وہ پکڑے جاتے ہیں ایسا ابھی جو انہیں سٹم چلے رہے ہیں بہت مشکل ہے ابھی ڈنکی لگا کرانا ادھر اراک میں تو کچھ دوست ہمارے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اراک میں ہزار ڈالر سیلری ہے بارہ سو ڈالر سیلری ہے کیا یہ سچ ہے ادھر کتنی سیلری پرانے سے پرانے آدمی کو کتنی سیلری مل جاتی ہے آپ کے تجربے کے مطابق نہیں حمد اللہ ہماری جو سیلری ہے وہ ساڑھے چار سو ہے تو خان پر جو ہے نا وہ سب مالک کے پاس ہے ٹھیک ہے اور جو ڈنکی لگا کے آ رہے ہیں ان کو سیلری جا ان کو ڈائی سو سے تین سو ساڑھے تین سو اتنی سیلری دیتے ہیں تو ان سے کام بہت کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ کام نہیں کرنا چاہے ان کو مالک بتا کیا کہتے ہیں آپ کے پاس ویزہ نہیں ہے کام کرنا نہیں کرو نہیں تو میں بھی پولیس کو بلاؤں گا وہ آپ کو پکڑا دوں گا یہ بھی وہ ڈینکی والوں کا بہت ایشو بنا ہوا ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ سیلری جو ساب لوگوں کی جو ڈینکی والے ان کو سیلری ساڑھے تین سو تین سو اتنی سیلری میرے ہیں جو ویزے والے ہیں جو پرانے ہیں ان کی چار سو ساڑھے چار سو سیلری جانا وہ ابھی چلے رہی ہیں تو ابھی میں آپ سے آخری سوال کروں گا اور پوچھوں گا کہ جو دوست ویڈیو کو دیکھ کے یا جو پاکستان میں اجینٹ سبز باغ دکھاتے ہیں آپ کو ادھر اتنے سیلری ملے گی یا آپ کو آسانی سے کام مل جائے گا کیا جو لوگ آنا چاہتے ہیں کیا وہ ابھی اس حالات میں آئیں یا ابھی رک جائیں انتظار کریں آپ یہ تھوڑی سی روشن جال نہیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا ابھی تو وہ دو تین مہینے جو آنا وہ انتظار کریں ٹھیک ہے اور رمضان کے بعد جو آنا اگر کسی نے آنا اب ہے تو پہلے یہ کہوں گا کہ ڈینکی کے ذریعے نہیں آنا چاہیں کیونکہ بہت زیادہ جو آنا پروپلوں کا سامنا کرنا پیدا بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ابھی چم جو پہلے جو آنا آیا تھا کافلان تو وہ پچاس لوگوں کا تھا ٹھیک ہے پچاس کے پچاس پکڑے گئے ہیں تو ابھی کچھ چلے گئے جن کے پاس پیاس دیتے پیچھے سمگوائیں وہ چلے گئے ہیں جن کے پاس نہیں دیتے پیچھے جو نہیں بیٹھ سکیں وہ ابھی دو چھے چھے ماں جو ہے نا ان کو قید ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آنا چاہتے ہیں جو راستے میں ہیں جو آنا چاہتے ہیں وہ ابھی صبر کریں یہ اس میں ان کی بیتری ہیں تو بہت مہربانی آپ نے تھوڑا وقت دی ہے ہم کو اور جو دوست میرے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا سلام اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھی گا اور وسیم بھائی کو بھی یاد رکھی گا اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد